یا ایوہ اللہ انعامل اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلتہ و جاہدوا فی سبیل اللہ الان لکنتو فی حعون اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرم تناش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی لکھ پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلہ کے معنی قرب ہے صرف بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہور بلکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے زلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمی نہیں کہ رضا بھی انہوں آسمان کا فرق آگیا جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں اے مسلمانو یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدل میں جبکہ تم بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑھ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے کوئی جذباتی ہونا ہے انپر ہونا نہیں پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں جذباتی ہیں اکھنڈ ہیں اکھنڈ بیناس کے لوگ ہیں وہ غیر آدم کو جاہل نہیں کہتے ہیں لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو آپ پڑھے اسی طریقے سے یہ نفذ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفروم قرب اے لئی ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک وابتغو الہی وسیلہ نہیں آگے بھرو اس کا قرب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا وَتْجَاهِدُوا فِي سَبِیْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تقوی اور تقرب اللہ کے لئے جہاد تقوی شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے روک جائیں اور وہ اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جہاد کیجئے